حجرِ اسود کو مسلمان چومتا ہے کہتا ہے جنت سے ایک پتھر آیا جنت سے آئے ہوئے پتھروں کو چومیں لیکن جنت کے سرداروں کو نہ چومیں حجرِ حجرِ محمد کہتا ہے غیرِ خدا کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے غیرِ خدا عبادت کسی ہم بولتے ہو عبادت جس کی کی جاتی ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا سجدہ اللہ کے لیے ہے حدفِ عبادت قربِ پروردگارِ عالم کو کیا کیا جائے حاصل کیا جائے اب پانچ منٹ کے لیے سوچیں یہ عبادت کونسپٹ آف عبادت یہ زہمت یہ قربانی جو آپ اپنے خدا کے لیے کرتے ہو کیا دوسرے لوگ نہیں کرتے آپ پیدل کربلا جاتے ہو کئی ہندو ہیں جو اپنے مندروں کی طرف پیدل جاتے ہیں آپ اپنے خدا کے لیے بکروں کو بیلوں کو زبا کرتے ہو کئی ایسی قومیں ہیں جو اپنے خداوں کے لیے انسانوں کی قربانی دیتی ہیں آج بھی آپ حجرِ اسبت کو چومتے ہو وہ بطوں کو چومتے ہیں آپ اللہ کے لیے مثلا نظر نیاز کرتے ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو وہ اپنے بطوں کے لیے کیا کرتے ہیں خیر آپ کرتے ہیں یعنی دیکھو گے عامال ایک جیسے ہیں آپ کی عبادت ہی ہے کہ سجدے کرو رکو کرو ان کی بھی اپنی عبادت ہیں آپ روزہ رکھتے ہو وہ پتہ نہیں ورد ورد کیا رکھتے ہیں اب سوال ہی ہے کہ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو اور آپ ہمیں دوش دیتے ہو اس لیے یہ بط پرس ہیں کیونکہ بطوں کو چومتے ہیں آپ نے بھی تو ایک بط بنایا ہوا ہے نا مکہ میں اب بط کی شکل کیسی بھی ہو وہ چار دیواری والی شکل ہو یا پتھر کو کسی اور شیپ میں بنایا گیا ہم جاتے ہیں کسی مندر میں کسی بط کو سجدہ کرتے ہیں اور تم جاتے ہو مکہ میں ایک چار دیواری کا گھر ہے اسے سجدہ کرتے ہو پتھر تو پتھر ہے ہمارے والا بھی پتھر کا تمہارے والا بھی پتھر کا ہم بھی چومتے ہیں تم بھی چومتے ہو ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں تم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو ہم بھی اپنی مندروں کی طرف دوڑتے ہیں تم بھی اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف جا کرتے ہو دوڑتے ہو تو کہاں نا کفر اور شرک میں ایک باری سمجھو بال کا فرق ہے یہی فرق آئے جو کسی کو مواحد بناتا ہے یہی فرق ہے جو کسی کو مشرق بناتا ہے کہے حبیب ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے ایک سال تو ہمارے خدا کی عبادت کریں یہ نہیں کہ مکہ والے خدا کو نہیں مانتے تھے جب آپ لفظ بولتے ہیں مشرقین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اللہ بنائے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے اللہ کیوں بنائے کیونکہ نظرانہ بڑھاتا تھا فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ اب ان بتوں کے ماننے والے پھر ہی آتے تھے پھر نظرانہ چڑھاتے تھے سونا چاندی اور پیسہ ملتا تھا محبت بتوں کی نہیں تھی اگر رسول خدا ان بتوں کو نکال رہے تھے ان کو نقصان ہو رہا تھا ایکنومیکلی نقصان ہو رہا تھا کہ سارے بت نکال دئیے گئے تو یہ پیسہ کہاں سے جمع ہوگا عزت بنی ہوئی تھی ان کی عبرو یہ فلاں خدا والا ہے یہ فلاں خدا والا ہے یہ فلاں خدا والا ہے پھر لوگ آتے تھے قربانیاں دیتے تھے چار لوگوں کی جس طرح ایک بندہ تعویز لکھتا ہے اور سو لوگ جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں سو کے سو کے تعویز نہ لگیں دس کے لگ بھی جاتے ہیں تو وہ دس تو واپس آتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا تو ہو گیا انسیڈنٹ لی دس کا کام ہو جاتا ہے تو ان کا عقیدہ بن جاتا ہے اسی طرح ان کے عقیدے بنتے گئے تو رسول خدا نے کعبت اللہ کو نہیں گرایا یہ گھر تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اس گھر کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی دی پھر سیلابوں میں مختلف واقعات میں گر گیا اور پھر قرآن نے کہا کہ ان بنیادوں سے اوپر اٹھا ابراہیم نے بنیادوں کو ڈھونڈا اور بنیادوں کے اوپر دیواریں کنی کی اور گھر بنا دیا تو تواف تو ہم بھی ایک پتھر کا کر رہے ہیں چوم تو ہم بھی حضرت ثبت کو رہے ہیں چوم تو وہ بھی پتھر کو رہے ہیں فرما یہاں مسئلہ پتھر کا نہیں ہے مسئلہ نسبت کا ہے چاہے لاکھ پتھروں ان کی نسبتیں کس کی طرف ہیں غیر خدا کی طرف ہیں کعبے کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے اگر ہم تواف خان خدا کر رہے ہیں تو حکم خدا سے کر رہے ہیں ہم خان خدا کو خدا نہیں مانتے ہم اللہ کا گھر مانتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے ایک لاکھ روپیہ چوری ہو جائے اور آپ رونے لگو اس آنسو کی قیمت نہیں آپ کو چھوٹ آئے تکلیف آئے اور آپ درد کے مارے رونے لگو اس آنسو کی قیمت نہیں لیکن مجلس حسین میں آؤ وہی آنسو وہی ذائقہ وہی آنکھ اب جب یہ نکلتا ہے تو کا خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہے آنسو تو آنسو ہے لیکن نسبت کس سے بنی امام حسین سے بنی یہی میرے قدم یہی میری ہڈیاں اگر میں پیدل چل کے خدا نہ خواستہ کسی سنما کی طرف جاؤں تو قیامت میں مار پڑے لیکن یہی قدم یہی ہڈیاں اگر پیدل نجف سے چل کے کربلا کی طرف جاؤں تو کائن ظاہروں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو تو ساری امت کا مسئلہ مسئلہ نسبت ہے اگر ہم امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں نسبت دیکھو ایک مرتبہ آپ کسی سے مدد مانگتے ہو خدا سمجھ کر ایک مرتبہ آپ مدد مانگتے ہو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ میری کیا کرے مدد کرے ایک آدمی آپ سے مدد مانگنے آتا ہے آپ کہتے ہیں جاں میرے سیکرٹری سے جا کے پیسے لے لے تو دراصل پیسہ دے کون رہا ہے مالک دے رہا ہے لیکن آپ لے کس سے رہے ہو سیکرٹری سے لے رہے ہو خدا نے ہمارے دین میں مدد کی کس کے ذریعے سے رسول کے ذریعے سے ہماری نماز میں مدد کی رسول کے ذریعے سے احکام حج میں مدد کی رسول کے ذریعے سے اخلاقی معاملات میں مدد کی رسول کے ذریعے سے آج بھی آپ مومنین کی اصلاح ہو رہی ہے ذکر حسین کے ذریعے سے خدا تو کبھی آواز دے کے ہمیں نہیں بلاتا کہ مسجد میں آ جاؤ مسجد کا معزن آپ کو بلاتا ہے خدا تو کبھی نہیں بولتا آگے کہ آپ قرآن پڑھو یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں اور آیتیں کس کی زبان سے جاری ہوئیں مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوئیں تو اللہ کے کلام کو مدد کس نے کی مصطفیٰ کی زبان نے مدد کی دین خدا کی بقا کے لیے اگر کوئی مددگار ثابت ہوا وہ کون ہے خون ابی عبداللہ حسین یہ معاملات اقلانی معاملات ہیں ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں